بسم اللہ الرحمن بوستو بھائیو آج چونکہ چھ ستمبر ہے اس کی مناسبت سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں بعض بچے جو آج کے دن کے مناسبت سے شاید کم علم سے رکھتے ہیں تو ان کو میں انشاءاللہ سالہ ریفرش کرنے کے کوشش کروں گا چھ ستمبر ہماری زندگی میں کیسے گزرا کیسے آیا اس کے بیک گرونڈ پہ کیا تھا اس ساری ہسٹری کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو بھائیو یہ سب کچھ بتانے سے پہلے آپ سے یہ کی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئی کول کو پیس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بھائیو بقیدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اپنی ہسٹری کو کبھی نہ بولیئے اس لیے کہ زندگوں میں وہی ہوتی ہیں جو اپنی ہسٹری کو یاد رکھتی ہیں تو دوستو بھائیو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے ہماری پاک آرمی کے حق میں کہ ہماری آرمی نے اس دن بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی بہادری کی آج تک مثال کہیں نہیں ملتی دوستو بھائیو اس جنگ کو ہم جنگ ستمبر پاک فوج کی جرت و بہادری اور قربانیوں کی دستان کا ٹائٹل دیتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن دفاع کرنا خوب جانتے ہیں دفاع میں کوئی قصر کبھی نہیں چھوڑی دشمن بار بار ارزمان چکا جنگ ستمبر کی یاد میں آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا مضبوط دفاع رکھتی ہیں پاکستانی قوم نے بھی چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے دوستو بھائیوں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی شب ہمسایہ ملک نے راست کی تاریخی میں پاکستان پر حملہ کر دیا لیکن سردوں کے محافظوں نے جو کہ جاگ رہے تھے لاہور کے جنگ خانہ میں چائی پینے کے دشمن کے خواب کو چکنا چھوڑ کر دیا قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہو گئی خوراک اور دیگر سوال کے ہی ڈیر نہیں لگائے نوجوانوں کی ٹولیاں دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے گھروں سے نکل آئیں آرمی چیف کے اس پیغام پر کہ ہر فرد ایک پیسہ دے وہ ایک ٹینک دیں گے قوم نے بھر چڑھ کر چندہ پیش کر دیا کیم کرن اور چونلا میں شکست کے بعد دشمن نے سرگودہ پر فضائی حملہ کیا تو شاہینوں نے پاک جبکتے چار جہاز تباہ کر کہ دشمن فضائیہ کی کمر توڑ دی جنگ ستمبر میں بی آر بی نہر پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ثابت ہوئی دشمن نے ستمبر انیس سو پینس سٹھ کو پاکستان پر شب خون مارا تو اس کا خیال تھا کہ رات و رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے میں لاہور کے پائے کھائیں گے لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ شیر سویا ہوا ہو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر دیوانا وار دشمن کا مقابلہ کیا سنوں پر کفن بان کر دشمن سے لرے جسموں سے بارود بان کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے قوم نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا اور دشمن کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملا دیا جو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی کا بد نوادہ سب سے سینے پر سجا کر واپس چلے گئے وہ شاید اس بات سے بھی واقع نہیں کہ جو زمین شہدہ کے لہو سے سیراب ہوتی ہے وہ بری زرخیز اور بری شاداب ہوتی ہے اس کے سرکوت اپنی دھرتی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر میری آنکھ کو کھوڑنے کی صلاحیت مکمل طور پر رکھتے ہیں جانوار دیتے ہیں لیکن وطن پر آج نہیں آنے دیتے اس کا بہترین مظاہرہ چھ ستمبر انیس سو پینسل کو کیا گیا انتہائی بے سر سامانی کے عالم میں بھی جررت اور بہادری کی وہ درخشان مثال پہنگ کی کہ تاریخ میں سنیری حروف سے لکھی جائیں گی دوستو بھائیو پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن جب بھی اس پر جنگ مسلس کی گئی پاک فوج نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارتوں جررت و بہادری اور قربانیوں کی نئی نئی دستانیں رکم کر دیں یوم دفاع اور ہماری ذمہ داری قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بری قربانی مانگتے ہیں یہ دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی کا تقاضہ کرتے ہیں ماں سے ان کے جگر گوشے اور گوڑے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سہرہ قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں قربانی لازوال دستان رکم ہوتی ہیں سروں پر کفن بان کر سرفروشان وطن رزمگاہ حق و باطل کا روخ کرتے ہیں ازادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دیر کر دیوانہ وار لڑتے ہیں کچھ جان میں شہادت نوش فرماتے ہیں اور عمر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن جاتے ہیں اور سرخروخ ہو جاتے ہیں تب جا کر کئی وطن اپنی ازادی اور علیہ در تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ دن فیصلہ کن دن ہوتے ہیں اگر قربانی کا حق عدال نہ کیا جائے جان و مال کو وطن پر نچھاور نہ کیا جائے ماں کی مامتہ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گرزاں ہوں برا باپ اپنا اور خاندان کا سارا کھولنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وطن اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں قوم تاریخ کا حصہ اور پارینہ قصہ بن جاتی ہیں والعزادی کے بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے دوستو بھائیوں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جو کہ چھ ستم انیس سو پینسل کے بارے میں تھا اپنی فوج کی بہادری کے بارے میں بتایا کہ کس جوان ملتی سے ہماری پاک آرمی نے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کا کیسے دفاع کیا وہ دشمن کی آنکھ کو پھور ڈالا وہ ان کو سبق سکھایا کہ ایندر کے یہ اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بیٹھا دیکھنا اگر آنکھ اٹھائی تو اپنا تباکن چہرہ لے کر واپس جانا پڑے گا شکر رب عالم کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر قسم کی دفاعی صلاحیت سے مالا مانت کیا ہے دوستو بھائیوں ہمارے اس ملک پاکستان کے فوج کو عزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا میں امن کے لیے برچہ کا حصہ لے رہا ہے ملک پاکستان کے فوج یہی چاہتی ہے کہ دنیا میں امن ہو اور ہر ملک خوشی سے زندگی گسارے تاکہ امن کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی ترقی کو پائے تکمیل تک پنچا سکے تو کچھ دشمن قوتیں نہیں چاہتی ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں جو ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں تو ان کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا لازمی پڑ جاتا ہے دوستو بھائیوں اتنی تاریخ آف کے لیے اس وقت یہی کافی تھی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا دوستوں کا رشیداروں کا سب کا خاص خیار رکھئے گا اور آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ آباد موسیقی 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 موسیقی